نمازکار دوستو میں آسی جاسوال انیورسٹی ڈریم کے سی یوٹیوب چینل میں آپ کا ہر دیکھ سوگت رمینن کرتا ہوں تو یہ ویڈیو بنانے کا عدیس یہ ہے کہ جو آنے والے آٹھ تاریخ کو آٹھ ایک دوزار بائیس کو جو ٹینٹی ایٹ بٹالین کا انٹرویو ہونے والا ہے اور یوٹین اگزام ہونے والا ہے تو اس میں کیا آئے گا جو آپ کا سوال آ رہا تھا تو یہ ویڈیو میں نے جو دو تاریخ کو انسیسی میں چھاتر آئے گئی تھی اور جو ایٹی نائن میں تری یوپی ایرمان میں چاہے تو یوپی ایمی چاہے نیول میں ان کو اگزام میں آیا ہوا پرشن ہے اور کچھ کچھ یونٹس میں جیسے تو یوپی ایمی میں آپ کا انٹروی بھی ہوا ہے تو اس میں انٹروی میں کیا پوچھا گیا ہے ویسے ان کے ادھار پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کیا پرشن ان کے یونٹ میں آیا تھا تو چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں ہم لوگ لگاتار آپ کو جو کرنٹ جو ہے آپ کو چل رہا ہے آپ کے نیٹ کے انصار آپ کے کہنے کے انصار ریکوارمنٹ کے انصار آپ سے ویڈیو بنا رہے ہیں ہم ایسا آسا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے فیڈبیک دیتے رہیں گے اپنے کمنٹ باکس میں جو بھی سجھاؤ رہیں گے کانٹینٹ کو لے کر چاہے آپ کو کس پر ویڈیو چاہیے اس پر آپ اپنے رائے دے سکتے ہیں تو یہ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو ریٹین اگزام میں کیا ہوگا اور انٹرویو میں کیا ہوگا تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ویلے دیکھتے ہیں پھر آپ کو میں ڈیٹیل میں سارا چیز سمجھاتا ہوں تو پہلے اگزام میں کیا آنے والے ہیں تو دیکھیں کسی کسی یونٹ میں آٹھ کیسٹن کہیں کہیں بیس کیسٹن کہیں بیتالیس کیسٹن کہیں تیس کیسٹن اس طرح سے آتا ہے تو یہ نیر بھر کرتا ہے کہ یونٹ کتنا کیسٹن دینے والا ہے تو یہ آپ کو جو اگزام آپ کو آٹھ تاریخ ہونے والا ہے یہ آن لائن ہی ہوگا تو آپ اپنا جو بھی میں آسا کرتا ہوں کہ اپنے جو بھی اپنے نمبر دیا ہوگا وہ واتس اپ سے ہو واتس اپ بنا ہو اس پہ اور اپنے جو اپنا ایمل ایڈی دیا ہے اس پہ اپنا چیک کرتے رہے ہیں تو آپ اپنا جو نمبر انٹری کیے ہوں گے گوگل فارم میں جو میں نے آپ کو دو پار میں بھیجا تھا فارم بہت سارے لوگوں نے واتس اپ کے دورا بہت سارے چھاتراؤں نے ٹیلی گرام کے دورا اس کو پرابط بھی کیا اور میں نے بہت سارے چھاتراؤں کا میں نے کورس نیم ڈیٹیل میں تو سب کو مانگ رہا ہوں میں اس کے لئے آگے میں بتاؤں گا کہ میرے ایک دیماغ میں کچھ چل رہا ہے کہ آپ کو جو بھی چھاترہ ہیں ابھی نئی انرالڈ ہوئے ہیں نئی نئی پریس پائے ہیں تو ان کو لے کر بہت سارا سوال ہوگا کہ سلبس کیسے تیار کرتے ہیں یہاں کا پڑھائی کیسا رہے گا محول کیسا رہے گا کیونکہ آپ کو سارا چیز آف لائن ملدہ آف لائن سے موقع ہی نہیں مل پا رہا ہے آن لائن ہی سارا چیز ہونے والا ہے تو ہم آپ کو اس آنر سبجیکٹ سے ریلیٹیڈ جو بھی جسے آپ کا ہسٹری ہے ہسٹری کے جو کو اسٹوڈینٹ رہیں گے تھرڈیئر تھرڈیئر پاس آؤٹ تو ان سے آپ کو انٹریکشن کرائیں گے کہ ان کا کیسا ایکسپریئنس رہا ہے چاہے پی جی کا کچھ کچھ جسے پی ایج ڈی ہولڈر بھی رہیں گے تو ان کو بھی ہم نے پیٹ فارم پر لانے کے کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھا سچا گائیڈنس مل سکے تاکہ آپ اس سبجیکٹ میں اچھا کر سکیں اور آپ کو ایک سمجھ بکس چیت ہو کہ کیسے کیا ہوتا ہے سیسنل کیا ہوتا ہے کتنے انگ کے مارکس میں ہو کتنے انگس کا تھیری پیپر ہوگا کیسے پڑھنا ہوتا ہے کونسی بک پڑھنی ہوتی ہے کم سمجھ میں کیسے پڑھائی کریں اور اس کو بیٹ کے دوران آن لائن میں کیسے پڑھائی کریں تو یہ ویڈیو آپ اس کو انڈے تک دیکھیں میں اس کو اگلے ویڈیو میں اپنا اس ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا پر میں یہاں پر آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فارم میں ملکہ آپ کو ایکزام میں پوچھا جائے گا ریٹین ایکزام میں تو سب سے پہلے آپ اپنا NCC کا پھول فارم کیا ہوتا ہے تہا نیشنل کیڈٹ کور بولتے ہیں پر لکھتے کیا ہے نیشنل کیڈٹ کور سیو آر پی پیس ٹھیک ہے اس رسل نیشنل کیڈٹ سیو آر پی ایس سی اور لکھتے پڑھتے کیا نیشنل کیڈٹ کور سپلنگ یہ لکھتا ہے کور کا ٹھیک ہے نسی سی 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 جی جی سی 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 بھارت کے پردان منطری تھے تو انہوں نے کیا تھا اور تھل سی دی واس کم منا جاتا ہے تک سی دی سی 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 ہو گیا اگر تک سی 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 واس کم سی 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 آگی سوال اور جو بار بار آ رہا تھا کہ میں اپریریٹیٹ کالیج کی چھاترہ ہوں تو کیا میں پاہن بھر سکتی ہوں آپ اچھے سے مند سے بھر پاہن بھر سکتے ہیں آپ الیجیبیل ہیں میری بات ہوئی ہے جو ایک جام ملک کرائیں گے اس کمیٹی میں رہیں گے میں نام تو ریویل نہیں کروں گا کیونکہ نام ریویل کہنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو میری اوٹھینٹیک یہ جنکاری ہے سو پرشن جنکاری ہے کہ آپ اپریریٹیٹ کالیج کے بھی ہوں تو بھی آپ الیجیبیل ہیں بی اچھومین کیمپس بی ای آٹھ سوشل بی ایسی بکوم اور ایم ایم بی کی چھاترہ ہوں اور آپ آپ چاہے ای ایم پی جی ہو چاہے بی سی ڈابلو چاہے بھی کے ہم اس سب کی بھی سٹوڈنٹ ہو چاہے ڈی ای بی کے تو آپ الیجیبیل ہیں چھاترہ ہونے چاہیے بس یہ چھاتروں کے لیے نہیں ہے بس اتنا دین دین ہے کیونکہ 28 گلز جو ہے وہ گلز بٹا لیا ناکی وائز ٹھیک ہے تو آپ نسیسی میں کتنے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا تین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا ایئر ہو گیا نیول ہو گیا اور آرمی ہو گیا اب تھلسنا پرموک کون ہے دیکھیں یہ سب پرموک کوششن آتے رہتے ہیں تو اس کو آپ کو تولہ سے یاد رکھنا پڑے گا منوج مکند نر بڑے ہیں ٹھیک ہے یہ جو جنرل بولتے ہیں جنرل منوج مکند نر بڑے ٹھیک ہے اور ٹوٹل نمبر آپ انٹریٹری کے اتنا ہے تب یاد کل ہے نائن ہوتا ہے اور ایسا آپ مجھے بتایا گیا کہ چار یونٹریٹری کے نام بھی پوچھ لیا گیا تھے تو چار یونٹریٹری کے نام آپ بھر دیں گے جیسے پندچریل اچھ دیپ اس طرح سے آپ چار نام بھر کے آپ اس کو لکھ دیں گے اگر پوچھے جائے گا تھا تو میں بتا رہا ہوں کیا پتا وہیں پوچھ لیں وہاں پہ کیونکہ 28 گلز میں جو دو تاریخ exam ہوا تھا اس میں سے بہت سارے کوشششن لیا گیا ہے اس میں ٹو یو پی ایمیسے کوششششن لیا گیا گیا ہیں کچھ ایٹی نائن آرمڈ سے لیا گیا ہے ایک میلا جولا کمپائل آپ کو یہ ویڈیو بنائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے question آنے والے ہیں آپ CRPF کا اس حدے کی اپ پھول پان پھوچھ لیا گیا تھا تسلیہ جس آپ کو پتا ہوا کہا کہ پولیس ہوتی ہے تسینٹر ریجر پولیس فورس ٹھیک ہے سینٹر ریجر پولیس فورس آپ اس کو گوگل پر سرچ کر لیں گے اس پیس لنک ایک دب ملا کر لیکھ لیں گے نا تو میں ایسا کرتا ہوں اتنا آپ کام کر لیں گے ریلے پیٹکشن فورس ایسا سی بھی مطلب سروس سروس سیلویکشن بورڈ سی ایسا مطلب تیسا دیکھیں آپ کو پھول پمپو جا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسا کیسی ایسا پتا ہوگا آپ کو سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی پورجو انڈسٹریل ہوگا ہے میٹرو سٹیشن پر جو جو آپ کو بیگ اوگ چیکنگ کرتے ہیں تو اس سب کی جبان ہوتے ہیں آئی ٹی بھی مطلب انڈو ٹویٹین بارڈر پولیش ٹھیک ہے تو یہ سب چیز ہو گیا اب اس کے بعد آگے آپ کو پین کوپی میں سب کوششن لیک بھی لیں گے اب میں یہاں پہ دکھا بھی دارا ہوں اس کا پی ڈی اپ میں ٹیلی گرام گروپ میں بھی بھی بھیج دوں گا ٹھیک ہے تو سب سے پراچین بھاسا کیا ہے تو ایسا اگر اگر پوچھا تھا تو سنسکریٹ ہے پر اس میں جیسا اس کے انہوں نے پوچھا تھا ہے تمہی اپسن میں سنسکریٹ نہیں دیا ہوا تھا تمہی لگا دیں گے کیونکہ ساوتھ کی سب سے پرانی خاصیا تمہل ہے ٹھیک ہے ہم ڈاغلی اچو کے اسٹھاپنہ پوچھا ہے اسٹھاپنہ پوچھے ہیسا آتے رہا تھے کہ ایسا ہم ٹی بھی تیوپی ایمی ایک cutting ہے تو اگر آپ سے جسے پوچھا جاتا ہے تو مکھیالہ کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے سب آجاتے ہیں اور آپ لوگ اگر یہاں پہ میں بار بار یہیں کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ اسے سے اس کو کر سکتے ہیں تو میں بتاتا ہوں سات اپریل 1948 مکھیالہ جنیوہ میں ہے اور تیدرس ادھانا ہو اس کے کیا ہے ہے ٹھیک نا تو امریکہ کے رازدھانی جیسے واسنگ اٹھان ہوگا امریکہ کے رشت پتی کون ہے ٹھیک ہے کاملا ہیریس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا یہ سب چیزیں تھوڑا سا جنکاری آپ رکھیں گے جیسے آپ بھارت میں پوچھا جاتا ہے تو رچہ منتری کے بارے میں پوچھا جاتا سکتا ہے کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں تو رچہ منتری سے کون ہے ٹھیک ہے سب کی پتا ہوگا کہ راجنہ سنگھ انگری منتری پوچھ سکتا ہے ایک دو اسٹیٹ کے سی ایم کے نام بھی یاد کر سکتے ہیں آپ کی اس کے سی ایم کون ہے یا ایک دو کے راج پال زیادہ نہیں زیادہ نہیں زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ آپ کو ایک جام اس طرح سے ہو جائے بارڈین ہو جائے پر آپ تھوڑا ملاکہ کچھ ایک دو سی ایم یاد کر سکتے ہیں دو راج پال کے نام یاد کر سکتے جو چرچی دراتے ہیں جیسے مناشتر ہو گیا آہ آہ آ آندھ پدیس ہو گیا یہ سب چیز ہو گئے ہمانچہ بجس ہو گیا جھرکھنڈ ہو گیا چھتیس گڑ ہو گیا یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا اور آپ کا خود کا اگر ایم پی کے ہیں آپ بیشٹ بنگال کیا تو آپ کا خود کی سٹیٹ کا تو یادی ہے تو اپنے سٹیٹ کا تو ہو گیا اب سی ڈی ایس کے بارے پوچھ سکتا ہے کہ حالی مکن کا نیدھن ہوگا جو چیپ ڈیفین سٹاپ اس کا پول پول پہتا ہے چیپ ڈیفین سٹاپ اس کا پول پہتا ہے سٹاپنا کب ہوئی تو انیس سورہ میں مہدر مون مال کو دارا کیا گیا تھا یہ سب کیسٹن جو ہے ریلیونٹ ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ جنویں ایسا آ جاتے ہیں تو یہ سب کیسٹن میں ایسا کرتا ہوں آپ لوگ اس کو کریں گے اب اسے ایک چیزوں کو سکتا ہے نسی جی کا موٹو کیا ہے ٹھیک ہے نا نسیسی کا موٹو کیا ہے تو ایک تاورا انساسان unity and discipline ٹھیک ہے نسیسی کا موٹو ٹھیک جو چیزی مجھے یاد آ جاتی ہے میں بتا داتا ہوں آپ کو یہیسا چیزی پوچھی جاتی ہیں پچھلے بھی جو بچے ہوئے ہیں جو آپ جو سینئر رہے ہیں بہت سار ان سے بھی یہ سب چیزی بتاتے ہیں کہ یہ سب پوچھے جاتے تھے جیسے ایک چیزی پوچھتا ہے LMG کیا ہے LMG کا پھول میں بتاؤ تو لائٹ مسین گن جب آپ یہاں کھولنے ہونے کے بتاتے ہیں جو ابھی تو online ایسا صوبیتہ نہیں مل پائے گا پر offline جب بھی آپ کو موقع ملے گا تو آپ کو بتایا جائے گا LMG بہت سارے اور گن ہوتے ہیں لائٹ مسین گن اس کو بولتے ہیں لائٹ مسین مشین گن ٹھیک ہے LMG ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے الگ الگ ٹائپ کا گن اس طرح اس کے اندر بھی جا کے اسے آپ سے پوچھ سکتے ہیں ایک دو گن کے اور کے نام یاد کر لیں گے کہ ان کا پھول پرم کیا ہوتا ہے اگر آپ کو پاس ٹائم لگے گا تو اگر آپ اتنا بھی تیار کر لیتا ہے تو سفیسینٹ ہے ٹھیک ہے اب اگلا بات آ جاتا ہے کہ انٹرویو میں کیا ہوگا انٹرویو میں آپ سے کیا پوچھ لیں گے کیا بتایا جائے گا دیکھئے جیسا کہ انٹرویو میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا پرسنالٹی ڈیولپنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرویو میں آپ سے وہ دیکھیں گے کہ آپ انگلیس سپیکنگ آپ کا ہے کہ نہیں پر وہ چھاتریں نہ ڈیموٹیویٹ ہو جائیں ہتاس نہ ہو جائیں چھاتریں مطلب کہ آپ پرسان نہ ہو کہ مجھے انگلیس سپیکنگ نہیں آتا ہے تو آپ پرسان نہ ہو جن کو آتا ہے ان کو اچھی بات ہے اور جن کو نہیں آتا ہے ان کو آپ ایک دن میں انگلیس سپیکنگ کر نہیں دیں گے آپ سمجھ تو ہم لوگ کسیس میں آپ پرسان ہوتا ہے تو ہم لوگ سمجھنے میں ہم لوگوں کو آسانی ہوتا ہے بات ہم لوگ بولنے میں طورا ہسا آسحاج محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اتنا جوبان اس طرح سے جو جیب کا ہے اس طرح ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں جتنا آپ سی بی ایس سی بورڈ میں ہیں کیونکہ انگلیس ایک بہاسہ ہے نہ کہ کوئی ایک ٹیچنگ اس کو پڑھنے کا کوئی سبجیکٹ ہے کورس تو جو بھی جن چھتراؤں کو آتا ہے ان کو بہت اچھی بات ہے تو آپ اپنا introduction بھی انگلیس میں دیں تو تھوڑا سا اور پرواب بنے گا اور جن کو ہندی میں آتی ہے انگلیس سے پنگا ہے ان کا تو آپ ادم اتمنان سے ہندی بھولیں گبرانے کوئی ضرورت نہیں آپ کے پاس بہت سارا چیز سیلیکشن پانے کا اوسار ہے میں یہ بتایا ہوں کہ جن کو آتی ہے ان کے لیے تھوڑا سا اچھا ہے بس اتنا ہی بہنے بھولا ہوں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا سیلیکشن رکھ جائے گا اس سے کچھ نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اب اپنا اچھا کریں گے ایکسٹر کرکولم دکھائیں اپنا اسٹر کرکولم میں جیسے آپ کو میکری آشٹیشٹ ہے آپ کو یہ اچھیومنٹ کیا ہوا اپنے کلاس میں اپنے جیلے میں اپنے اسٹیٹ لیول پہ چاہیے نیشنال لیول پہ وہ سارا اسٹیفیکر آپ کو دیکھانا اس میں امپورٹن ہو جاتا ہے اور اگر آپ میکری آشٹیشٹ ہیں تبلہ بجانا جانتے ہیں جب کوئی بھی چھاتر آتا ہے تو جو یہ سب کر لیتا ہے جسے والن بجانے آتا ہے تبلہ بجانے آتا ہے ہرمونیم بجانے آگیا تو ان کو بہت اچھا دیا تھا مائک پہ اچھا بول لیتے ہیں میکری اچھا کر لیتے ہیں سنگ سنگ اچھا کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت مہتو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا ویٹ اس پہ اور زیادہ اچھا بڑھتا ہے آپ اپنے وہ آپ انٹریکشن ان سے اور اچھا بنتا ہے یہ سب چیزیں میں بار بار آپ سے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ میس نہ کریں یہ میں بولا تھا کہ میس نہیں کرنا ہے یہ سب چیز یہ نہیں کہ ہم سرٹی بیکٹ رکھے تھے سر ہم بس پریجنٹ نہیں کر پایا ہم بھول گئے تو یہ وہ یہ سب حالتو بہانے باجے نہیں کرنا ہے آپ لوگ کو اب سیریس ہوگے اس کو کام کریے آپ لوگ کے لیے آپ کے کانے پر ہم نے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ہم لوگ ابھی بہت افٹ لگتا ہے بہت سارا چیز کلاس اپنا چھوڑ کے اپلے کے لیے ہر وقت میں جانا پتا کرنا سر سے لوگ سے ملنا جھوڑنا تب یہ ایک چیز آپ کو مکمل یہ سبجانکاری مل پاتی ہے تو آپ لوگ میس نہ کریں آپ کے پاس golden chance ملا ہے تو اس کا utilize کریں تیس بھتیس سیٹ پہ جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو اس کو پوری طرح سے utilize کر کے اچھے سے پریوک کریں ٹھیک ہے تو مجھے مجھے لگے گا کہ میرا کام جو میں نے کیا میرا جو دوڑ بھاگ تھا وہ سفل ہوا ٹھیک ہے تو آگے آجاتے ہیں کہ آپ کو اپنا اسپورٹ سرٹیفیکٹ کوئی بھی ہے تو اس کو بھی دکھائیں جیلے ایستر راج ایستر نیشنل لیول تک اگر آپ کا جہاں سے بھی ہے جیس بھی چیز میں ہے تو اب اس کو اس کو بھی دکھائیں اور NCC میں اگر آپ کو کوئی سرٹیفیکٹ ہے سکاؤٹ گائیڈ سرٹیفیکٹ ہے تو وہ سب چھاترہیں پوچھ رہے ہیں کہ سر وہ ہم سے سمپر کیسے کریں گے تو سمپر کیسے کریں گے آپ کو آپ کا جو اپنے واتس اپ اپنے جو ایک نمبر تھیا ہوگا اس میں اب تو ایک نمبر موبائل نمبر ڈالا ہوگا نا تو آسا کرتا ہوں وہ ویڈ اوہ جو نمبر واتس اپ نمبر ہو وہ آپ کو واتس اپ اسی لنک بھیجیں گے آپ اسی بھی ایک گروپ میں ایڈ ہوں گے آپ کو ڈائریکٹ آئیڈ کر لیں گے ٹھیک ہے جو دو چھاترہیں دو تاریخ آئی ہوئی تھی ان کا ایک گروپ بن بھی گیا ہے جیسے مجھے پتا چلا ہے اور ان کا بہت آسانی سے ان کا ہر کام اب آسانی سے ہو چکا ہے ان کا فارم بھی بھرا گیا ہے اب کل ساتھ ان کا فارم بھرنے کا کل یا پر سو لانچ ڈیٹ بھی ہے جن کا جن کا دو تاریخ آئے ہوئے تھے تو ان کو جو چھاترہیں اب ان کو دور کی ہیں جن کو فارم دے دیا گیا فارم دے دیا گیا تو کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو bank account ڈیٹیل بھی لگانا ہے ایک تو bank account ڈیٹیل لگانا ہے خود کا اور اپنا جو medical certificate بنوانا ہوگا اور اپنا pen card number اس میں ڈالنا ہے pen card کا photo copy میں بھی لگانا ہے ادھار card ہو گیا یہ سب سارے 10 بارے کا document ہو گیا سارے چیز لگا کے آپ کو جمع کرنا ہے اور آپ کے پاس extra achievement کوئی ہے تو وہ بھی اس کا بھی jeroks لگا کے بھیجنے ہیں تو اس کو کیسے بھیجنے ڈاک دورہ کب بھیجنا ہے جب آپ کو آٹھ تاریخ ہو دناک آٹھ تاریخ ہو آپ کا جو آپ کا جو exam ہوگا اور interview ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو ایک list آئے گی کہ کن کا کن کا selection ہوگا تو جن میں جن کا جن کا نام ہوگا ان کو وہ form بھر کے بھیجنا ہوگا ڈاک دورہ تو آپ یہاں پہ جو یہاں کا استھائی پتا ہے جو 28 گلز کا تو آپ کو لکھنا ہوگا 28 ایک تو ڈاک دورہ تو آپ کو بھیجنا ہوگا ڈاک دورہ تو آپ کو وہ group میں آپ کو ساری سوچنا ہے مل جائیں گے بس میں ایک آپ کو اس کے بعد میں جن کا رہا ہوں تو جو بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کی چہترہ پوچھ رہی ہیں کہ مطلب سر کب ہم کو بھیجنا ہوگا تو اب ہی آپ کو کچھ نہیں بھیجنا ہے اپنا gmail gmail اور موبائل میں موٹس اپ گروپ کو چیک کرتے رہے کہ کوئی نیا گروپ کوئی دکھ رہا ہے جو 28 گلز بٹھا لیں کے نام سے آیا ہوا ہے یہ جو یا تو email ڈی پر کوئی ایسا لنک آیا ہوا جو دکھا رہا ہے تو اب اس کو چیک کرتے رہے ہیں برابر چیک کرتے رہے ہیں آٹھ تاریخ ہونا ہے تو آپ ساتھ تاریخ تک اپنا دیکھیں کہ آگیا ہے کہ نہیں آٹھ تاریخ کو بھی دیکھتے رہے میں بھی مجھے چاند تک possible ہے کہ ساتھ تاریخ آ جائے گا اگر نہیں آ پا تھا تو آٹھ تاریخ ہو تو آئی جائے گا تو آپ اس کو بار بار چیک کرتے رہے ہیں آٹھ تاریخ ہوئی آپ کو ہونا ہے آپ ایکٹیو رہے ہیں اچھے سے پریاز کریں آپ کا سبھی لوگ کا سیلیکشن سنسیت ہے ٹھیک ہے تو اثر کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھائی ہوں گی اور ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو ہیل پھول لگ رہا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اور سسکرائب ضرور کریں کیونکہ تھوڑا سا ہم لوگ کا جو مینموم جو ایک تھوڑا سا انرجی جو ہم لوگ لگاتے ہیں اس کیلئے ہم لوگ کو لگتا ہے کہ آپ جب سسکرائب کرتے ہیں ہم لوگ کو تو تھوڑا سا پوزیٹیو انرجی ملتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ ہم لوگ کو ریسپونڈ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ تیسا لگتا ہے کہ آپ اس کو بس اپنے کام کا فائدہ لے کر یوٹلائز کر کے پر ہاں ایک بات اور اگر آپ کو بیڈیو اچھا لگے بیڈیو اگر ریلیونٹ لگے تب ہی اس کو سسکرائب کریے یا شیئر کریے اگر اچھا نہ لگے تو اس کو کسی کے پاس نہ بھیجنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو سسکرائب کرنے کی ضرورت ہے میں ویکتی کا طرف سے خود کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ویڈیو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں سسکرائب کرنے پر اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ اچھے کریں گا جو ریجلٹ ہے وہ سسکرائب کروپ میں آپ اپنے جو بھی دوست چھاترہ ہیں ان کو بھی شیئر کریں اور ایک بات اور ہم لوگ ابھی ایک اسٹارٹ کرنے والے ہیں میں نے آپ کو پچھلے بتایا گی شیئر کرنے والے تو آپ لوگ کو بہت سارے چھاتروں کو چھاتروں کو الگ الگ جوڑیں گے تو اس میں ابھی ہم کام کر رہے ہیں تو ہم جلد ہی آپ سے ایک آپ کا نمبر اب ہم کو واتس اپ سے اپنے واتس اپ سے ہم کو واتس اپ کریں گے یا تو انسٹاگرام سے انسٹاگرام پہ یا تیلیگرام میرے گروپ میں یا میرے نمبر پہ آپ اپنا جو کورس نیم آپ کا کہاں ایڈمیشن ہوگا ہے کس کورس میں ہوگا ہے آپ کا نام کیا ہے اس میں بھیجیں گے جسے ہم کو سہجتہ ہو کہ ہم کو کن کن گیسٹ کو بولانا ہوگا اس دن میں بینار میں کیونکہ ملی جا آپ کو ہسٹری آنر سے ٹھیک تو ہم کو ہسٹری آنر کا ایک لڑکا بولانا ہوگا جو ہسٹری کا جانکار ہو اچھا جانکار ہو پر ہم ان کی لئے کیوں بولائیں جب ہسٹری آنرز کے مرے خاص کوئی چھاتر نہ جوڑے تو تو زیادہ بھیڑ نہیں جھٹانا ہے ہم کو بس کام سب کو کہنا اچھا بھی نہیں لگتا ہے بہت ہم لوگ بہت لنبی خود ہی گیسٹ فیکلٹی ہم لوگ کی فیکلٹی ٹھیک ٹھیک ہے ہم لوگ سبھی چھات رہے ہیں بہت ابھی سب کو بیجی ہے تو ابھی ہم لوگ اس پہ بہت بہت سارا کام کر رہے ہیں ادھر ادھر الگ الگ سب کی لگا ہوا اپنے دماغ سے اپنی صاحب سے کام کیسے کرنا ٹھیک ہے تو آسا کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوگی تو اگر میں کسیس ڈیٹیل مانگتا ہوں کی آپ کا آپ کا نام کیا ہے کوش نیم کیا ہے تو وہ آپ کے لئے ہی ہے اس کا کوئی میسیوز نہیں ہونے والا ہے ہم لوگ یہاں بھی اچھو سٹوڈنٹ ہیں تو اتنا آپ بسواس کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی ہوگا اچھے سے ہوگا کوئی بھی ڈلٹریٹمنٹ نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی آپ کو ایسا نہ لگے کہ کوئی چیز کا اپنے جانکاری کا میسیوز ہوگا آپ کا ہر چیز کا دھیان یہاں رکھا جاتا ہے پھوڑی پرائیویسی بنائی جائے گی آپ کو کس کو کی اتنا جانکاری دینا ہے کیا ہے سب چیز ہم لوگ دھیان رکھتے ہیں اچھے سے ہر باتوں کا ہم لوگ گاؤر کرتے ہیں آسا کرتا ہوں ہوں انہی باتوں کے ساتھ میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہے تو آپ ہمارے کمنٹ بکس میں کمنٹ کریں ہمارے واتس اپ نمبر پر میسیج کریں میں جل سے جل آپ کا ریپلائی ہر باتوں کا ریپلائی کرنے کوشش کرتا ہوں پھر بھی میرا بھی کلاس رہتا ہے اس لئے تھوڑا میں بھی بیجی رہتا ہوں تو آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں پر میں آدھے گھنٹے سے گھنٹے کے اندر ہی آپ کو آنسر کرنے کا پورا کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو انہی باتوں کے ساتھ آپ سبھی کا دھنواز جہین